اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ امید ہے آپ سب لوگ خاریت سے ہوں گے اور اپنے کام کو اپنی دل جمعی کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو آپ لوگوں سے یہی امید ہے کہ آپ لوگ محنت کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد پر پورا یقین رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے لازمی طور پر نوازی کا عزیز طلبہ محنت کے بغیر کوئی بھی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی تو یہ نہیں آپ نے سمجھنا کہ آپ کے ٹیچر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا ہوں ورک اگرہ اس کے لئے حاصل نہیں چیک ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے بٹا کبھی بھی کسی چیز کو پڑھنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کوئی بھی لیکچر لیں تو آپ یہی سمجھیں جس طریقے سے آپ ادارے کے اندر آتے تھے تو اس لیکچر کو اچھی طریقے سے سنیں اور اس کے بعد آپ اپنے کام کے اوپر توجہ دیں کہ آپ نے اس چیز کو کتاب میں سے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے بٹا تو ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف اور اسے جو بھی آپ کو کام آپ کا ہو تو اسے کیا کرنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا بھی ہے اسے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے بٹا تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ہم اگر پہلے سے بات سٹارٹ کریں تو ہم بات کر رہے تھے انپوٹ ڈوائسز کے بارے میں تو input devices کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ input devices اصل میں ہوتے کی ہیں تو ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس data ہوتا ہے data جو ہوتا ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جیسا ہمارا data ہوگا اس data کے مطابق ہم بہت سارے الات کو استعمال کریں گے computer کے اندر data اور ہدایت کو داخل کرنے کے لیے تو وہ جو device جو الات ہم استعمال کرتے ہیں data کو داخل کرنے کے لیے تو اس کو ہم نے بات کی تھی کہ اس کو ہم تین categories کے اندر تقسیم کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلی ہمارے پاس جو آتی ہے وہ آپ کے پاس ہے keyboards آتے ہیں مٹا سب سے پہلی جو category ہے وہ کونسی ہے keyboards تو یہاں پہ اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ keyboard کے اندر اصل میں کیا ہوتی ہیں مختلف keys ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ دوسری جو category ہے last picture کے اندر pointing devices ہوتے ہیں اور تیسری جو category ہے وہ آپ کے پاس ہے source data entry devices ہوتے ہیں مٹا تو جب بھی ہم نے input کرنی ہے تو input ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہے ایک direct input ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہے indirect input ہوتی ہے direct input کے ذریعے مثلا ہمارے پاس جو source data entry devices ہیں یہ direct input کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے ہم جو بھی input کریں گے وہ کیا ہوگی برائراز computer کے اندر داخل ہوگی تو ہم جو بھی آپ data enter کر رہے ہیں تو مثلا میں بول رہا ہوں تو بیٹا مائک کا ذریعہ جو data ہے وہ آپ کا برائراز computer کے اندر محفوظ ہے ہو رہا ہے بیٹا اسی طریقے سے آپ کے پاس scanner's ہے scanner's کا ذریعہ آپ کوئی بھی کاغذ کے اوپر تصویر یا text وغیرہ یا کوئی بھی paper وغیرہ لے لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اسے computer کے اندر محفوظ ہے کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ہم نے جو last lectures ہے اس کی ہم بات آگے لے سے چلتے ہیں تو lastly اس کو تھوڑا سا روائز بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہ lastly ہم نے بات کی تھی keyboards کے بارے میں تو keyboard کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ keyboard اصل میں کیا ہے input آلائے بٹا تو keyboard کے اندر ہم نے main میں بات کی تھی کہ keyboard کے اندر کیا ہوتی ہے ہمارے پاس مختلف keys ہوتی ہیں اور یہاں پہ یہ جو buttons وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ کیا کلاتی ہیں ہماری keys کلاتی ہیں یہاں پہ عام طور پر standard keyboard کے اندر آپ کے پاس keys کی جو تعداد ہے وہ کیا ہوتی ہے 101 سے لے کے 105 تک ہوتی ہے پھر ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو keys ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو اگر ہم سب سے اوپر دیکھیں تو ہمیں f1, f2, f3 یہاں پہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس علاہدہ سے آپ کے پاس کچھ keys ہوں گی جن کو ہم آپ کے پاس یہاں پہ علاہدہ سے ہوں گی جس کو ہم کیا کرتے ہیں functional keys کرتے ہیں یہ جو keyboard ہے اس کے اندر functional keys نہیں ہیں وہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے اوپر ایک top row ہوتی ہے جس کے اوپر کیا ہوتے ہیں functions کی ہوتے ہیں یہ ایسے میں special keyboard ہے جس کی تصویر ہے تو آپ کے پاس عام keyboard ہوتا ہے اس کے اندر 12 keys ہوتی ہیں جس کے اوپر f1, f2, f3, f1 لے کے کہاں تھا f آپ کے پاس کیا ہے 12 تک لکھا ہوتا ہے تو یہ 12 keys ہوتی ہیں ان keys کو ہم کیا کہتے ہیں functions keys کہتے ہیں اگر ہم یہاں پہ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں alphabets نظر آ رہے ہیں تو یہ جو حصہ ہے اس حصے کو ہم alphanumeric keypad کہتے ہیں اس کے اندر alphabets بھی ہیں اور اس کے اندر کے ہیں numeric rose بھی ہے جس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں نمبر داخل کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر مزید دیکھیں تو اس کے اندر چند ایک مقصود buttons ہیں جن کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہوگی تو اس کے اندر آپ کے پاس shift کا button ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ پاس کیا ہے caps lock کا button ہے ہم alphabets کے بارے میں جانتے ہیں کہ alphabets دو قسم کی ہوتے ہیں small alphabets بھی ہوتے ہیں capital بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر caps lock کا button دبائیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوگا capital آپ کے پاس data داخل ہوگا ABC اگر ہم یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے caps lock کو off کر دیں گے تو کیا کرے گا آپ کے پاس capital نہیں بلکہ small alphabets کو داخل ہے کرے گا لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو چند ایک keys کے اوپر ہمیں دو دو سیمبلز نظر آ رہی ہیں یہاں پہ مثلا آپ کے پاس one بھی ہے اور one کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے sign of explanation ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اس کو آپ یہاں پہ جو نشان نظر آ رہا ہے تو اس کے لحاظ سے یہ جو دو نشان سے ہیں اگر ہم نیچے والے one two three کو یا پھر آپ نے اور keys بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ان کے اندر بھی ہمارے پاس دو دو علامات ہیں یہاں پہ جس طریقے سے یہ آپ کے پاس کی ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہیں دو علامات ہیں یہاں پہ ان keys کے اوپر آپ کے پاس دو علامات ہیں اگر ہم ویسے ہی key کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا چاہے caps lock on ہو یا off ہو تو جہاں پہ آپ کے پاس ڈبل کیز ہیں ڈبل آپ کے پاس الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا کوئی اثر caps lock کا اثر نہیں ہوتا ہم شپٹ کے ساتھ اسے تبدیل کر سکتے ہیں تو اگر ہم ویسے شپٹ کو پریس کیا ہوئے اس کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس لور سیمبل داخل ہوگی مثلاً یہاں پہ آپ کے پاس پرانتھیسز ہے سلیش ہے اگر ہم بغیر شپٹ دبائیں گے تو پھر کیا ہوگا لور سیمبل داخل ہوگی جیسے یہاں پہ نمبر ہیں لور ہیں تو اگر ہم شپٹ دبائے بغیر ہیں انہیں دبائیں گے تو آپ کے پاس یہ آتے ہیں اگر ہمیں اوپر والی سیمبل بریکٹ پرسنٹیج یا پھر ہائے سائن ڈالر سائن ہوگا رہا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں شپٹ کے بٹن کو دبا کر ان کو پیس کرتے ہیں تو اوپر والی سیمبل داخل ہوتی ہے اس کے پاس نیچے ہم دیکھیں تو آپ کے پاس سپیس بار ہے یہ سپیس داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ونڈو بٹن ہے تو عام طور پر آپ کے پاس باز کے اندر منیو کیز ہوتی ہیں وہ ایک بھی ہو سکتی ہے اور دو بھی ہو سکتی ہیں رائٹ سائٹ پہ بھی اور لیپ سائٹ پہ بھی اس سے کیا کیا جا سکتا ہے ایک منیو کھولا جا سکتا ہے لیسٹ اور کمانڈ کو کھولا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کنٹرول بٹنز ہوتے ہیں جو مختلف اور آلٹ کا بٹن ہے بٹا تو یہ آپ کے پاس یہ جو بٹنز ہیں یہ کیا کرتے ہیں مختلف قسم کی ہمیں انسٹیکشنز دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں بٹا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ تیر کے نشان نظر آ رہے ہیں بٹا اور یہ کورنر کے اوپر ہمیں ایک نشان نظر آ رہا ہے جس نشان کو ہم آپ کے پاس یہاں پہ یہ بٹن ہے اسے ہم نمیرک لک کہتے ہیں اس کے اوپر نم لاک لکھا ہوتا ہے اگر اس کو پریس کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے پاس یہ جو آپ پاس نمیرک لک ہے وہ آن ہو جائے گا اور یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں نمبر زوارہ داخل ہے کہہ سکتے ہیں اگر نمبر کلوک آف تو یہاں پہ بھی دو سمبل آپ کو دو دو یہاں پر لکھے نظر آ رہے ہیں مثلا نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ فور کے اوپر ایڈ کے اوپر سکس کے اوپر ڈو کے اوپر اسی طریقے سے سیون کے اوپر آپ کے پاس سپیشل کیز پر اپ اور آن ہو انڈ لکھا ہوئے بٹھا تو اگر ہم نمیرک لک آن ہوگا تو یہ کیا کرے گا اگر ہمارے پاس ہمارے کلوک آف ہوگا تو یہ جو آلٹرنیٹیو کام لکھا ہوا ہے وہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سپیشل کیز ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ہوم ہے اینڈ ہے ڈلیٹ ہے انسلٹ ہے بٹھا تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں مختلف کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آم جو سٹینڈر کی بورڈ بٹھا اس کے اندر آپ کے پاس ایک سو ایک سے لے کے ایک سو پانچ کیز ہوتی ہیں بٹھا تو یہ تو تھا جو ہم نے پہلے پڑھاتا اب ہم دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں پوائنٹنگ ڈوائسز تو ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے پاس جو ڈوائسز ہیں انہوں سے تین کٹیگریز کے اندر ہم نے تقسیم کیا ہے ہمارے پاس کی بورڈ ہے اس کے بعد ہم نے بات کی ہمارے پاس پوائنٹنگ ڈوائسز کے بعد ہم نے بات کی ہمارے پاس کیا ہے تو ہمارے پاس پوائنٹنگ ڈوائسز کیا ہوتے ہیں یہ جو پوائنٹنگ ڈوائسز یہ کیا کرتے ہیں پوائنٹر کو کنٹرول کرتے ہیں سب سے پہلی بات کیا کہ یہ انپوٹ ڈوائسز ہیں تو ان کے ذریعہ ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیٹا پوائنٹر کو کنٹرول کرتے ہیں پوائنٹر اصل میں کیا ہوتی ہے ایک سمبل ہوتی ہے جو آپ کی گرافیکل یوزر انٹرفیس کے اندر ہوتی ہے تو ہم اس کے عام طرح پہ جب پوائنٹنگ ڈوائسز کو موو کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں اس لوکیشن کو موو کر سکتے ہیں تبدیل پوائنٹر کیا ہے ایک چھوٹے علامت ہوتی ہے جو سکرین کے اوپر لوکیشن کو نشان دہی کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو یوزر کیا کر سکتا ہے اس کی شکل کو تبدیل کر سکتا ہے اس کی شکل کو تبدیل کر لیا ضرورت مطابق اسی طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی شکل کو ہم نے تین کی اندر تقسیم کیا ہے سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم نے داخل کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں انپوٹ دوائس کلاتے ہیں ان کو ہم نے تین کی اندر تقسیم کیا ہے پہلے ہم نے لیکچر کے اندر پڑھ لیا تھا دوسری ہمارے پاس پوائنٹنگ ڈوائس ہے تو پوائنٹنگ ڈوائس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ یہ کیا کرتے ہیں پوائنٹر کو کنٹرول کرتے ہیں مٹھا تو ہم مختلف پوائنٹنگ ڈوائس دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں ہمارے پاس ویلیبل اور وہ کس کام پر ہوتے ہیں تو پوائنٹنگ ڈوائس ہیں اس کا مطلب ہے کہ سارے کیا کریں گے سکرین کے اوپر پوائنٹر کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوں گے دیکھتے ہیں ون بائی ون کے یہ ہیں کیا اور کس طرح سے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے ماؤس کے اندر ہمارے فیس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے استعمال کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس ایک رائٹ سائٹ پہ بٹن ہوتا ہے اسے ہم رائٹ ماؤس بٹن کہتے ہیں یا رائٹ بٹن کہتے ہیں ایک لائپ سائٹ بٹن ہوتا ہے اور درمیان میں باز کے اندر دو بٹن ہوتے ہیں تو درمیان بٹن اسے ہم ویل بٹن یا سکرول بٹن کہتے ہیں یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں مختلف بٹن کے ذریعے مختلف کام کر سکتے ہیں مٹھا یہاں پہ ہمارے پاس مطابق کوئی بھی کام نہیں کر نا ہو مختلف بٹن کو دبا کر مختلف کمار دے کلک ہے تو اگر ہم ماؤس کے لیف بٹن کو ایک بار پریس کرتے ہیں تو اس حمل کو ہم کیا کہتے ہیں لیف کلک کہتے ہیں ماؤس کے بٹن کو کون سا لیف سائیڈ والا ایک بار پریس کرنا وہ کلاتا ہے لیف کلک کلاتا ہے دوسری جو چیز ہے رائیٹ کلک کیا دوسری جگہ کر کر سکتے ہمارے پاس آم طور پر استعمال ہوتا ہے کسی کلک کسی بھی کلک 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 کن کلی استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس ش fuckin کلک کلی کلی کسی بھی ونڈو یا آپ کے پاس کیا ہے پروگرام ونڈو یا پھر کسی بھی آپ کے پاس فائل یا کسی چیز کی ونڈو کو اپن ہے کر سکتے ہیں اور ڈرائگ اینڈ ڈراب جو ہوتا ہے وہ اصل میں کیا کرتا ہے اپجیکٹ کو موو کرنے کے لیے کسی بھی اپجیکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مومنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پہ اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں جٹ کو موو کر سکتے ہیں بٹا تو ہم یہاں پہ اسی کے ساتھ تھوڑا سا پریکٹیکل دیکھتے ہیں ان کا استعمال کس طریقے سے ہوتا ہے بٹا تو میں اسے منیمائز کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو یہ سکرین نظر آ رہی ہوگی تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس یہ مین ونڈو ہے تو اس کے اندر آپ نے یہاں پہ جا کے آپ نے کیا کر دیا کسی بھی جگہ پہ آپ نے دائیں بٹن دبا دیو بٹن کو ایک بار پریس کرنے کا جو عمل ہے وہ کیا کلاتا ہے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی شیرنگ سٹوپ کرتا ہوں دوبارہ شیرنگ کو آن کرتے ہیں تو یہاں پہ دوبارہ ہم ابھی آپ سے شیرنگ کو آن کرتے ہیں تو اب ہم ماؤس کے بارے میں مختلف جو ایکشن پرفارم کرتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ماؤس سے مختلف ایکشن کس طریقے سے پرفارم کیے جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس مختلف جو ہمارے پاس کام ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے رائٹ کلک ہے تو اگر ہم کسی بھی جگہ پر ماؤس کے دائیں بٹن کو ایک بار دباتے ہیں تو اس عمل کو ہم رائٹ کلک کہتے ہیں ماؤس کو دائیں بٹن دبایا یہاں پہ آپ کے پاس کیا آگیا ایک جو لسک کلی ہے اس کو ہم شارٹ کٹ مینیو کہتے ہیں تو جو ہم نے بھی بات کی تھی کہ رائٹ کلک کس لیے استعمال ہوتا ہے شارٹ کٹ مینیو کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو شارٹ کٹ مینیو ہے اگر ہم مختلف جگہ پہ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا یہ مختلف ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس جیسے آپ کے پاس پروگرام ہوگا یہاں بھی آپ کام کر رہے ہوں گے اس کے لحاظ سے آپ کے پاس شارٹ کٹ مینیو مختلف ہوتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں مٹا دوسرا ہے آپ کے پاس ہے لیفٹ کلک تو بائیں بٹن کو ایک بار دبانا کیا کلاتا ہے لیفٹ کلک یہ جو فولٹر ہے اس کو میں کیا کرنا جاتا ہوں منتقب کرنا جاتا ہوں یہاں پہ میں نے کلک کیا یہ کیا ہو گیا ہائی لائٹ ہو گیا تو لیفٹ کلک کے ذریعہ jóں گا کر سکتے ہیں کسی بھی کنو کو منتقب کر سکتے ہیں مٹا اس کے بعد ہے جو ہمارے پاس دبلا کلک آپ نے لیفٹ ویٹن کو دو بار پرس کرنا ہے اور وہ کیا کلاتا ہے آئی دمل کلک کر رہتا ہے اس کے ذریعہ ہم کیا کر سکتے ہیں کسی بھی وینڈو کو اوپن کر سکتے ہیں اگر یہ پروگرام کا آئی کا نو تو اس کے ذریعہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو پروگرام کو چلا سکتے ہیں بٹا تو ابھی ہم نے کہا رائٹ کلک اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے شارٹ کٹ وینڈو اوپن ہوتا ہے بٹا یہاں پہ ہم نے کوئی کمانڈ آپ نے پر اس کے کلوز وینڈو کی آپ نے منتقل کرنی ہے اب یہاں پہ کون سا بٹن دبائیں گے کسی چیز کو منتقل کرنے کے لیے لیفٹ کلک یہاں پہ آپ لیفٹ بٹن میں آ دیئے تو اسے آپ کا کیا ہوگیا وہ آپ نے کام چیز کو منتقل کر لیے بٹا اس کے بعد ہمارے ڈبل کلک تھا ڈبل کلک کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں کسی وینڈو کو اوپن ہے کر سکتے بٹا اور اس کے بعد تھا ڈریک اینڈ ڈڈاوپ اب آپ کو یہ کورنر کے اوپر ایک آپ کو نظر آ رہی ہے ریسائیکل میں یہ جو ریسائیکل میں ہیں میں نے اس ہوئے کیا کرنا چاہ رہا ہوں اس جگہ پر لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے ریسائیکل میں کو پکڑتا ہوں تو اب میں نے کیا کیا یہاں پہ آپ نے کلک کیا تو کلک کرنے سے کیا ہو گیا منتقب ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے left button کو پریسی رکھنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا آپ نے left button کے ذریعے آپ نے کلک کر کے آپ نے کیا کیا اسے پریسی رکھتے ہوئے آپ نے کیا کیا اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ لے گئے جہاں پہ ہم نے اسے لے کے جانا تھا وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں left button کو چھوڑ دیا تو یہ جو عمل ہے یہ کیا کلک کرنے کے لیے اسمال ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے منتقب کیا بائیں بٹن کو دبائے رکھتے ہوئے اسے اپنے کرسر کو موک کیا اور جہاں پر لے کے جانا تھا وہاں پہ ہم نے اس left button کو چھوڑ دیا تو یہ جو آپ کا عمل ہے یہ کیا کہلاتا ہے drag and drop بٹا تو یہاں پہ ماؤس کے ذریعے مختلف ایکشنز ہم پر فارم کر سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس left click ہے کسی بھی object کو select کر سکتے ہیں right click shortcut menu open کرنے کے لیے double click اسی بھی window کو open کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے drag and drop بٹا تو ہم دوبارہ واپس اپنے lecture کی طرف یہاں پہ آتے ہیں تھیوریٹ ایٹیکل کے لیے ہاتھ سے ہمارے پاس ماؤس جو ہے اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا input device ہے بٹا اگر ہم جتنے بھی device استعمال ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جتنے بھی input کے لیے اس میں ماؤس کو ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اگر ماؤس کی ایجاد کے بارے میں بات کریں تو ماؤس کو approximately 9060 کے اندر ڈاکٹر ڈگلس انجل نے ایجاد کیا تھا بٹا 9063 تھا سال جس کے اندر آپ کو ماؤس بنایا گیا تھا تو ماؤس کے اندر آپ نے ابھی بات کی کہ دو یہاں تین button ہوتے ہیں right button ہے left button ہے اب ہمارے پاس درمیان والا button رہا گیا وہ کونس ہے آپ کے پاس ہے wheel button یا پھر آپ کے پاس کیا ہے scroll button اس button کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں اپنے scroll کر سکتے ہیں بٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی بھی object کو آپ کے پاس data زیادہ ہو آپ پوری window کے data کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو scroll window کے ذریعے scroll button کے ذریعے ہم اپنی document کے اندر یا window کے اندر حرکت ہے کر سکتے ہیں بٹا تو ماؤس کے اگر بات کی جائے تو یہ جو body ہے یہ آپ کے پاس ہے plastic کی بنی ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس ہے ایک circuit ہوتا ہے بٹا تو عام طور پر ماؤس کو ہمیں جب بھی ہم نے استعمال کرنا ہے تو آپ کو ایک سیدھی ہمواز سطح چاہیے ہوتی ہے جس کے اوپر ہم اسے move کر سکتے ہیں بٹا تو اگر ہم اپنے right side کو move کریں گے تو آپ کا جو cursor ہے وہ دائیں طرف move کرے گا بائیں طرف move کریں گے تو بائیں طرف اگر اوپر کی طرف move کریں گے تو وہ اوپر کی طرف اگر نیچے کی طرف move کریں گے تو نیچے کی طرف تو اس طریقے سے آپ کے پاس position آج کال جو استعمال ہوتا ہے وہ آپ کے پاس optical mouse ہے لیکن عام طور پر استعمال ہونے والا جو ماوس ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے میکانیکل ماوس ہے بٹا میکانیکل ماوس کی بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کے پاس نیچے کیا ہوتی ہے بال ہوتی ہے یہ جو بال ہے اس بال کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی موشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو بال ہے بٹا یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی موشن کو کنٹرول کرنا ہے تو اس بال کے ذریعے مو کریں گے یہاں پر ایک سرکٹ لگا ہے اور یہاں پہ آپ پاس کیا ہے ان veramente اب یہاں پہ جب اپنے ٹھول کو گھول کرنا ہم نے ہم نے تیجو رایٹا سänger سائٹ پہ تیجو ماں کرنا ہےم کہ مچہ گھول کرنا ہے segu Быle اس طریقے سے ہمارے پاس ہے اس کے اندر جو سرکٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے یہ کام کرتا ہے تو اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں مختلف سگنلز دے سکتے ہیں کہ ہم نے کرسر کو کس سائٹ پر موور کرنا ہے بٹا لیکن جو لیزر ماؤس ہے اس کے اندر اگر ہم نیچے دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے نیچے والی جو جگہ ہے وہاں پر ہمارے پاس ہے ایک لائٹ ہوتی بٹا تو یہ کیا کرتا ہے لائٹ کے ذریعے موشن کو کنٹرول کرتے ہیں بٹا تو اس کے ذریعے اصل میں یہ آپ نے نیچے سرفیس کو دیکھے گی سرفیس کی امیج بنا لے گی اور وہاں پہ دیکھے گی کہ اگر ہم رائٹ سائیڈ کو موو کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے لیزر لائٹ ہے چیک کرتے ہیں کہ وہ امیج کے اندر کیا تبدیلی ہوئی ہے آپ کا مین فوکس جو پوائنٹ تھا وہ رائٹ سائیڈ کو موو ہے یا لیف سائیڈ پر ایسے جو ہمارے پاس ماؤس ہیں اسے ہم آپٹیکل ماؤس یہاں پر لیزر ماؤس کہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں لائٹ کو استعمال کرتے ہیں ماؤس جو یہ ہمارے پاس دونوں اقسام ہے یہ آپ کے پاس ایسے بھی ہو سکتی ہیں جس کے اندر آپ کے پاس ہے وائر ہو اور ایسے بھی ہو سکتی ہیں جن کے مندر وائر نہ ہو جس کے اندر وائر نہ ہو بیٹا وہ bluetooth technology کو استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم carless کہتے ہیں بیٹا کیسا ماوس ہے وہ carless ماوس ہے تو car کہتے ہیں تار کو تو آپ کے پاس رسی کے بغیر والا ماوس تو ہمارے پاس کیا ہے اب ہم نے بات کی بیٹا اس کے پاس ہمارے پاس آج جاتی ہے trackball تو یہ ماوس کا alternative کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو عام طور پر ماوس کے اندر ہمارے پاس کیا تھی بال جو تھی وہ نیچے کی سائیڈ پہ تھی ہم نے کہا ہمار سطح پر رکھنا پڑتا ہے ہمار سطح اگر آپ کے پاس ہوگی تو پھر ہم اسے چلا سکتے ہیں دوسری اس کے لئے spike کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے جب بال کو move کرتے ہیں تو بال کے اندر dust where آ جاتی ہے بیٹا یا پھر آپ کے پاس laser ماوس بھی ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں چلانے کے لئے right side پہ move کرنے کے لئے left کو up اور down کرنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہے ہمار سطح چاہیے تو وہ اس کے لئے ہمیں movement چاہیے بیٹا جگہ چاہیے لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں trackball کے اندر بال جو ہوتی ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے اوپر کی طرف ہوتی ہے ہم اپنی finger کے ذریعے یا پھر آپ نے کوئیسی بھی palm کے ذریعے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اپنی palm کو رکھیں گے اور اپنی finger کے ذریعے کیا کریں گے اس بال کو rotate کریں گے جیسے ہم اس طریقے سے اس کو rotate کریں گے یا light یا left یا پھر اس طریقے سے وہ آپ کا کرسل جو ہوگا اسی کے ساتھ move کرے گا یہاں پہ اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں buttons بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو ہے آپ کے پاس buttons ہیں یہ مختلف command دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے ہم مختلف commands دے سکتے ہیں جیسے mouse کے ذریعے right click تھا left click تھا اس ذریعے سے اس کے اندر بھی ہم کہہ سکتے ہیں مختلف commands گرہ دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو buttons ہیں وہ مختلف commands دینے کے لیے استعمال ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک pointing stick ہوتی ہے پانڈنگ سٹیک کا استعمال عام طور پہ ہمارے پاس ہے ایسے کمپیٹرز کے اندر لیپ ٹاپس گرہ کے اندر ہوتا ہے تو یہ اصل میں اس کی جو شکل ہوتی ہے آپ کی پینسل کی ایریزر کی طرح ہوتی ہے تو یہاں پہ جب ہم اپنی پینسل ایریزر کو پینسل کی وہ جو ایریزر ہے یہ جو آلہ ہے اس کو ہم کیا کریں گے پریس کریں گے یہ پریسل سینسٹیو ہے تو دائیں طرف کو اگر ہم پریس کریں گے اگر آپ کریں گے تو اوپر کی طرف تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں کرسل کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ عام طور پہ جو کی بورڈز ہیں ان کے اندر نہیں ہوتا اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے جو لیپ ٹاپس گئے رہا ہیں ان کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد لیپ ٹاپس کے اندر ہی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹچ پیڈ ہوتا ہے ٹچ پیڈ جو ہوتی ہے اصل میں ہمارے پاس ایک سر فیس ہوتی ہے جو دو یا تین انچ کی ہوتی ہے بٹا تو یہاں پہ اصل میں یہ ایک ایسی سرفیس ہے جو پریشس سنسٹیو ہے تو اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں جب دباؤ ڈالتے ہیں نا بٹا یہ اس کو اگر فنگر رکھی ہوئی ہے تو اس کو سنس کرتا ہے جیسے ہم فنگر کو اس کے اوپر رکھے دائیں طرف کو موگ کریں گے تو پوائنٹر دائیں طرف موگ ہو رہا ہے دائیں طرف موگ کریں گے تو دائیں طرف آپ وڑ موگ کریں گے تو جس سائیڈ کو موگ کریں گے تو اس سائیڈ کو آپ کا کرسر موگ ہوگا تو اہم طور پر یہ لیپ ٹاپس وڑا کے اندر استعمال ہوتی ہے بٹا تو یہاں پہ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں تو ابھی تک ہم نے بات کی پائنٹنگ ڈوائسز کی تو اس کے اندر ہم نے بات کی ماؤس کی ماؤس کے پھر ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس ٹریک بال بھی ہوتی ہے ٹیچ پیڈ بھی ہوتا اور پائنٹنگ سٹک بھی ہوتی ہے تو سوال یہ آجاتا ہے ہے کہ ماؤس اور ٹریک بال میں فرق ہے تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ماؤس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے مومنٹ کے لیے جگہ چاہیے لیکن آپ کے پاس ہے اگر ہم ٹریک بال کی بات کریں تو اس کے لیے ہمیں حرکت کے لیے جگہ نہیں چاہیے ماؤس کی بال جو ہوتی ہے وہ ڈسٹ وغیرہ کے ذریعے متاثر ہو سکتی ہے بٹا لیکن اس کے لیے آپ کو جو ٹریک بال ہے اس کے اندر بال اوپر کی طرف ہوتی ہے اور اور اس کے اندر آپ کے پاس ماؤس کے اندر آپ کے پاس مکھل نکال ماؤس کے اندر نیچے کی طرف ہوتی ہے تو حرکت کی جگہ وغیرہ کے لحاظ سے بھی لیکن اپنی بہت زیادہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ زیادہ مقبول نہیں ہوئی لیکن جو ہمارے پاس آم طرف پر ٹچ پیڈ اور پوائنٹنگ سٹک کو استعمال کرتے ہیں بٹا یہ لیپٹاپ والے کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے بٹا اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر استعمال کرسکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ٹچ سکرینز ہوتی ہیں بٹا ٹچ سکرینز کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ پر ٹچ کر کے آپ مختلف پہ اغامات دے سکتے ہیں بٹا تو یہ جب بھی ہمارے پاس آپ نے اپنی فنگرز کو کسی خاص جگہ پہ ٹچ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے وہاں پر آپ کے پاس مختلف سکرینز چل جاتے ہیں آپ نے ایٹی ایم دیکھی ہوں گی بٹا اس کے اندر ایٹی ایم مشینز کے اندر آپ کے پاس جو آپ کے پاس سکرینز لگی ہوتی ہیں ان کے اندر ہم م masters جگہ پہ کلک کر کے مختلف کمرز دیکھ سکتے ہیں بٹا اس کے لبا آپ نے اپنے موبائل جو ہے انڈروائیڈ ہے وہ بھی دیکھا ہوگا ٹچ سکرین والا تو اس کے اندر ہم متیکھ کرتے ہیں pat comunfs جگہ پہ تو اسے ہم کیا کر سکتے ہیں کمر دے سکتے ہیں مٹا تو جب ہم کسی بھی جگہ پر کلک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتی ہے مطلب یہ جو آپ کے سرپیس ہے اس کو چھوٹے چھوٹے اس کے اندر تقسیم کیا گیا ہوتا ہے تو جتنی آپ کے پاس سرپیس ہے تو اس کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے مطلب کمارز ہے جاتی ہیں اور اس کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں مطلب کام کو سر انجام دے سکتے ہیں تو اس قلاب یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ہم İst Small کرتے ہیں ہے لایٹ فین کے اندر آپ کے پاس کیا آتی ہے خاص قسم کی سرپیس ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں اپنے جیسے جیسے مو کے سرپے تو اس کے ذریعے ہم لایٹ فین کے اندر اللہ سینسٹیپ فین ہوتا ہے تو آپ کے پاس no user جو ہوتا ہے وہ اپنی ہیڈ رائٹن یا ماکس ہوگیرے ہاں اپنی facade آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اصل میں ہمارے پاس خاص قسم کی screen ہونے چاہئے اور ہمارے پاس کیا ہنا چاہیے یہ جو ایک پین جیسا سٹائلس ہونے چاہیے جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا ڈیٹا لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو اگر کوئی ٹائپنگ وغیرہ کرنی ہو تو اس کے لئے کی بورڈ وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں بٹا تو یہاں پہ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ڈیجی ٹائزر ڈیجی ٹائزر یہاں ہے یہ بھی آپ کے پاس انپوڈ ڈوائیس ہے بٹا پوائنٹنگ ڈوائیس ہے تو جو لوگ نقشہ نبیس ہوگا رہے ہیں یا پھر انہوں نے ڈرائنٹنگ یا پینٹنگ وغیرہ کرنی ہے بٹا تو وہ کیا کر سکتے ہیں اگر ہم نے فوٹوز وغیرہ بنانے ہیں تو اس کے لئے ہم کوئی بھی ڈیجی ٹائز سینلز دیتے ہیں تو ماوس وغیرہ کے ذریعے ان کو بنانا مشکل ہے ٹریک بال کے ذریعے یا پیٹا جو ہمارے پاس باقی ج جو ہم نے پہلے ڈوائیس پڑھے ہیں تو ان کے اندر ہمارے پاس ہے یہ سارے کام کرنے مشکل ہے بٹا یہاں پہ چاہے آپ یہاں پہ آپ ٹچ پیڈ کی بات کر لیں چاہے ہم پوائنٹنگ سٹک کی بات کر لیں تو یہ جو سارے ڈوائیس ہیں ان کا ذریعے ہمارے پاس ڈرائنگ وغیرہ بنانی مشکل ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو آپ کے پاس کیا ہیں مختلف قسم کی انہوں نے ڈرائنگ وغیرہ بنانی ہیں تو مثلا نقشہ وغیرہ تو کیا کر سک بات کرتے ہیں اس کے ذریعے بنا سکتے ہیں بٹا تو یہ تھی ہمارے پاس ہے پوائنٹنگ ڈوائیس جن کے بارے میں ہم نے بات کرنی تھی تو یہ ہم نے مختلف چیزیں کی ہیں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو سوال لازمی طور پوچھ پیشیئے گا بٹا تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے ہمیں اس کا کوشش کریں گے مکمت جواب دیں گے بٹا تو یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے جو ہمارے پاس مختلف ڈوائیس اسعمال کرتے ہیں ہمارے پاس پوائنٹنگ ڈوائس ہے مے نے شعب سے ٹوائیس جن کے بارے میں بات ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کو ہم پیشیئے سے ہر bijانے پاسکرنا ہموکی شرم کر گئے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سلائیڈز بنانا رہا گیا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں جوایس ٹیک کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جوایس ٹیک کے اندر آپ کیا ہوتا ہے یہاں پی آپ کو بکھا دیتے ہیں جا ہمارے پاس بڑھی ہو یہاں پی ہمارے پاس کیا ہے جوایس ٹیک جو ہوتی ہے وہ اصل میں کیا ہے آپ کے پاس گیم گرہ کھیلنے کے لیے استعمال ہوتی بیٹا تو اگر یاد رہا تو کل آپ کو نیکس ٹیکچر کے اندر آپ کو دخواہ بھی دیں گے تو اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں گیم گرہ کھیل سکتے ہیں تو یہ بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں تو آپ اسے بہتر دور پر اپنی گیم گرہ کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس ایک ہینڈل ہوتا ہے اور وہ بٹنز لگے ہوتے ہیں تو وہ جو بٹنز ہیں وہ کھلاتے ہیں اور درمیان میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے گیرز ہوتا ہے جس کا ذریعہ مختلف دے سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا لیکچر جس کے اندر ہم نے بات کی کہ انپوٹ ڈوائسز کی خاص قسم کی وہ ہے پوائنٹنگ ڈوائسز کی تو اب انپوٹ ڈوائسز کے اندر ہم نے دو قسم کے ڈوائسز کو کور کر لیا ہے تو ہم نے سب سے پہلے کی بورڈز کو اور دوسرا ہم نے کور کیا ہم نے پوائنٹنگ ڈوائسز کو ایک ہمارے جو قسم ہے وہ شاید سلیبس کے اندر سے ختم کر دی گئی ہے تو لیکن بیٹا یہ جو ہے آپ کے پاس وہ ہے ہمارے پاس ہے سوس ڈیٹا انٹری آلات تو اس کے اندر ہمارے پاس ایک دو ڈوائسز تو ہیں تو آپ نے اگر اس کے بارے میں دیکھنا ہو بیٹا تو اس کے لیے بی کام کا نیسٹ ایم ایک یا دو دن میں لیکچر ہوگا آپ پاس سوس ڈیٹا انٹری ڈوائسز کے لحاظ سے تو اس کو دیکھ لیجئے گا سن لیجئے گا اسے آپ کو فائدہ ہوگا آپ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے ٹھیک ہے سلیبس میں نہیں ہے تو اگر آپ پندرہ سے بیس منٹ اگر اس کے اوپر ایک لیکچرز کے اوپر لگا دیں گے تو ان چیزوں کے بارے میں صرف معلومات ہو جائیں گی تو لیکن وہ سلیبس کا حصہ نہیں ہوں گی آپ کے پیپلز کے اندر نہیں آئیں گی بیٹا اسی کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے اپنے عبادات اپنے معاملات کا خیار رکھی جائے اپنی صحت اگرہ کا خیار رکھی جائے اپنے اردگرد لوگوں کا خیار رکھی جائے اپنا خاص طور پر خیار رکھی جائے جیسا محول ہے تو اس کے اندر خوشش کریں کہ زیادہ زیادہ باہر نہ نکلیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا آمین و ناصر اللہ حافظ